ایمان خوشی کا یہ مہینہ ہے جو آیا ہے رمضان ہمارا ایمان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الذي لا اله الا انا عالم غیب والشهادت هو رحمان رحیم هو اللہ ممن المهیم مؤمن المهیم العزیز جباوی متکبر سبحان اللہ سبحانه باید جو سبحانه لکھ ایک سبحانه سبحانه محبور جیز علم و الضیب والشهادة هو الرحمن الرحیم علم و الضیب والشهاد مؤمن المهیمن العزیز مؤمن المهیمن العزیز الجفار المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسن يصبح له ما في السماوات والأرض وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ صدق الله العظيم سبحان الله السلام علیکم رمضان ہمارا ایمان میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور روزانہ نئے نئے ٹاپکس روزانہ نئے نئی باتیں سیکھنے کا موقع ہمیں ملتا ہے اس وقت اور اس دعا کے ساتھ ہم ہمیشہ پروگرام شروع کرتے ہیں کہ جو بھی بات ہو اس سے اگر میرا آپ کا ہم سب کا کچھ نہ کچھ دینی معاملات میں فائدہ ہو ہم اس کے بارے میں کچھ سیکھ پائیں تو اللہ تعالیٰ اسے قبول و منظور فرمائے آج کا جو ہمارا سبجیکٹ ہے وہ دنیا سے ریلیٹڈ ہے دین سے بھی ریلیٹڈ ہے بڑا ہی مزیدار ٹاپک ہے اور آج ہم اپنے اپنے ابباجان کے حوالے سے بات کریں گے ویسے تو سنڈے کو جو اب صبح ہوگی اس کو پادرز دے منایا جائے گا پوری دنیا میں منایا جاتا ہے ہم بینگ پاکستانی یا بینگ مسلم ہمیشہ یہ کہتے ہیں یا ہم یہ سمجھتے ہیں بہت سے بچے بہت سے گھرانے اسی طرح سے ہیں اور اسی طرح سے اپنے والد کا مقام انہوں نے مینٹین کیا وایا ہے کہ جو والد کی بات ہے وہ آخری بات ہے اسے سر آنکھوں پر رکھتے ہیں اور والد کا ہی ہر دن ہوتا ہے لیکن ہم اپنی زندگیوں میں جب آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں ہماری اپنی فیملی ہوتی ہے میں نے بہت دفعہ یہ سوچا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے برث ڈیز منا رہے ہوتے ہیں ہم ان کے دن بہت بھرپور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کبھی نہ کبھی ہم سے یہ ہو جاتی ہے بھول چوک میں یہ نہیں کہتی کہ انٹینشنل ہی ہم نہیں کرتے لیکن ہم اپنے والدین کو شاید اس طرح سیلیبریٹ نہیں کر پاتے جنہوں نے ہمیں اللہ کے بعد وہ بنایا جو آج ہم ہیں میں نے اپنی زندگی میں بہت محسوس کیا مجھے تو ہمیشہ سے یہ لگا اور مجھے لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر مجھ میں کچھ confidence ہے یا spontانیٹی ہے یا کبھی بحث و مباحثے میں اگر میں لوگوں کو جیتنے نہیں دیتی تو میرے قریبی لوگ جو مجھے جانتے ہیں وہ مجھے ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ وکیل کی بیٹی ہے نا اس لیے نہیں تو وہ مجھے ہمیشہ سے فیل ہوتا ہے کہ ہاں میرے اببہ کی بہت ساری qualities یا ان کے خون میں جو بہت سی positive چیزیں تھیں وہ مجھ تک آئیں ماں کا مقام ہمیشہ مفتی صاحب بھی اس کے بارے میں بات کرتے ہیں لیکن آج ہم اپنے اپنے اببو کے بارے میں بات کریں گے اپنے اببہ کے بارے میں اپنے بابا کے بارے میں بات کریں گے اور ہم ان سے connectivity کی بات کریں گے اور کہاں ہم سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں اس پہ بھی بات کریں گے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا کہا ہے ہم سے کیا امید کی ہے اس بارے میں بھی بات کریں گے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہے آپ سب جانتے ہیں شہری تو ہماری transmission کا حصہ ہے اسلام علیکم شہری کیسے ہیں آپ ٹھاک ہیں والیکم اسلام علیکم ٹھاک اور آپ کے اببہ کا بھی ذکر ہوا تھا لیکن ایک اور context میں تو آج دوسرے context میں ضرور ذکر کریں گے اببہ کا ہمارے ایک اور مہمان جو television screens پر تو ہم انہیں دیکھتے رہے پسند کرتے رہے لیکن جب آپ بزاتے خود کسی سے ملتے ہیں تو اندازہ بہت سی اور چیزوں کا ہوتا ہے مجھے personally ان سے مل کے جو سب سے پہلی چیز لگی وہ ان کی شفقت لگی تو راشد محمود صاحب ہمارے نہایت ہی سینئر ایکٹر ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ جی والیکم اسلام تینکیو ویری مچ بہت شکریہ ایک آپ کے اس پروگرام کے حوالے سے میری شہری سے ملاقات ہو گئی اس کے پروگرام جو تھے میں کافی عرصے سے دیکھ رہا ہوں بہت اچھا لگا اور پھر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس مقدس مہینے میں میں تو سعادت سمجھتا ہوں یہ سہری پہ ایک اس موقع پہ آپ سب سے میری ملاقات ہو گئی بالمشافہ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھتے تو رہتے ہیں لیکن جو بالکل ایک روپ روپ بیٹھ کے ایک ہوتا ہے میرے بارے میں تاثر موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ لوگ پچھلے چالیس برس سے مجھے نیگٹیو موسٹلی رولوں میں زیادہ دیکھتے رہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بابا ہے یہ ادر وائز بھی شاید ویسے ہی مزاجن بٹ آج باپ کے حوالے سے آپ نے ابھی بات کی تو میں سو سوری میں یہاں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں اس لئے کیونکہ میں آگے انٹرپٹ نہیں کرنا چاہتی آپ کو جب آپ یہ بات شروع کریں گے تو پھر میں چاہتی ہوں کہ ہم کمپلیٹلی آپ کی بات سنیں کیونکہ چند الفاظ مفتی محسن و زمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کر کے ہمیں بریک بھی لینا ہے مفتی صاحب آج کی ٹاپک پہ آپ نے بھرپور موجود ہیں ہمارے جتنے سیگمنٹ سے آپ کو پتا ہے کربال گروپ بھی ہمارے ساتھ ہے لیکن ان تمام لوگوں کی طرف ہم آئیں گے ایک بریک ہے اس کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں رمضان ہمارا ایمان میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی سیلیر موسٹ ایکٹر ہمیں بڑا اچھا لگ رہا ہے مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے شہری ہمارے لیے ہمارے ساتھ راشد محمود صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ مفتی صاحب موجود ہیں مفتی محسن جن کو آپ روزانہ سنتے ہیں ان سے سوال بھی کرتے ہیں اور اب ہمیں جوائن کیا ہے آج ٹی وی کا ایک اور بڑا پرومننٹ فیس ہیں اور ویسے بھی یوتھ میں بہت پاپیلر ہیں رزبان جعفر صاحب کو ہم ویلکم کہتے ہیں اسلام علیکم ویسے ہاں ٹیک ٹاک پسٹ ٹیک ٹاک ہیں آج زرا یوتھ کے بارے میں بھی آپ سے سوالات کریں گے جی جی میں پشلے کئی سالوں سے یوتھ پر بات کر رہا ہوں کافی سالوں سے بات کر رہے ہیں تو آج اس کو کنٹینیو بھی کریں گے اور آج آپ کے حوالے سے ایک سپیشل دن بھی ہے تو آگے موقع ملے گا تو ضرور اس چیز کو بھی لے کر چلیں گے اور صبح فادرز ڈے بھی آپ کو بتا ہے جی ہاں یہ ایسا ہوتا ہے کہ مائی کے سیکنڈ سنڈے کو مدرز ڈے ہوتا ہے اور جون کا تھرڈ سنڈے جو ہوتا ہے چاہے دیٹ کوئی بھی آجا ہے اس میں اس دن فادرز ڈے ہوتا ہے آپ مناتے رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے خوب یاد ہے یہ پاکستان میں غلطی میرے سہرے پر جاتی ہے کیونکہ میں جب یوت شو کرتا ہوتا تھا تو یہ سارے ڈیز میں نے انٹروڈیوز کر رہا ہے اچھا بالکل اور یہ جو فادرز ڈے ہے کیونکہ یہ جہاں سے آیا ہے وہاں سنڈے کوئی دن ملتا ہے انہیں کہ وہ اول ہوم میں اپنے فادر سے جا کے مل سکیں اس لئے یہ بجائے اس کو سنڈے کی کرتا ہے اس لئے ہر سال ڈیٹ چینج ہوتی ہے اچھا لیکن ہم نے تو آج بھئی فادرز ڈے کو اببو کا دن کر دیا ہے اب ہمارے پاس ہوگا تو اببو اور بابا اببا ہم تو جو کہتے ہیں وہی دن ہوگا اور ہم دن کیا بلکہ ہم ان کی آج ان کو اپنی طرف سے کوشش کریں گے کہ دل کی باتیں کہیں جو نہیں کہہ پاتے بہت ساری باتیں ان کی تو سن لیتے ہیں لیکن کہہ نہیں پاتے بہت سی چیزیں ہے نا اس پہ ہم بات کرتے ہیں لیکن میں اور شیری پہلے کچن جائیں یا پہلے نات میرے خال میں ہم سنیں گے کچن چلے جائیں پہلے کچن جاتے ہیں دعا نور بھی ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں ان سے نات بھی سنیں گے کبالی بھی ہوگی لیکن سب سے پہلے کچن آئے کیسی ہے ریدہ اسلام لیکن روزانہ یہ جو آپ لوگ کوشش کر رہے ہیں نا مجھے فالو کرنے کی اچھا یہ کچھ کچھ کمبنیشن ملنا شروع ہو گئے ناکام ہو رہے ہیں آپ لوگ اس میں اچھا ریدہ کیا بن رہا ہے آج ریدہ بہت مسروف ہے آج بہت ساری چیزیں منا رہی ہیں آج جسل میں تھوڑا کام زیادہ تھا تو میں نے کہا پہلے سے سٹارٹ کر دوں آج بیسیکلی میں مٹر پلاو بن رہے ہیں اچھا ماشاءاللہ اور ایک ڈرنک ہے بلو بری وٹس پائن اپل اس کا سموودی بنا رہی ہوں اور اور گیا بنا رہی ہوں ہاں ٹھیک ہے میں ابسنٹ وائندڈ ہو گئی ہوں پوٹیٹو کٹلٹس ہیں اس کے اندر چکن کی فلنگ اور چیز کی فلنگ ہو گئی تو وہ بنا رہی ہوں اچھا بہی میں ایک اور بات اونئر کرنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ ردہ بہت اچھا کھانا بناتی ہے بلکل اور شہری جو ہیں وہ مزاق کرتے ہیں اور عمومن ہی ہوتا ہے جیسے میں بھی یوزولی جب ماننگ شو کر رہی ہوتی ہوں میں اپنی شیف سے مزاق کرتی ہوں تو کبھی کبھی میسیج آ جاتا ہے کہ آپ دونوں میں کوئی حالات خراب ہیں تو ایسا نہیں ہوتا وہ اونئر ہم اتنے فلیکسبل ہو جاتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے کوئی بھی مزاق کر لیتے ہیں اور یہ بلکل ایک سچی بات ہے کہ وہ اچھا کھانایں بنا رہی ہیں اور آگے اور یہ ہماری فلیکسبلیٹی ہوتی ہے کہ میں ان کے کوٹی کی جو بھی ایویس کوٹس کی برائی کر سکتی ہوں تو اس کو برائی نہیں ہے کر سکتی ہیں نہیں لیکن آج اچھی ہے تو آج برائی بنتی نہیں ہے جس دن بری ہوگی اس دن بنتی بھی ہوگی بلکل کریں گے خیر تو یہ کچھ چیزیں ہیں میرے خیال میں یہ امپریشن کبھی کبھی چلا جاتا ہے تو میں نے سوچ ہے اسے کلیر کر دیتے ہیں نہیں صحیح باتے کے لیے کہ یہ ہماری آپس کی کیمیسٹری ہوتی ہے تو اس میں ہم کبھی یہ تھوڑا سا لیوریج لے لیتے ہیں کہ چلو بول دیا اچھا تو یہ سارے مزیدار کھانے آپ جو بنا رہی ہیں یہ فلنگ پٹیٹو اس کی کس میں کر رہی ہیں پٹیٹوز جو ہیں وہ اس کی آوٹر وہ ہوگا اس کا ایکسٹیریئر ہوگا میں ضرور بتاتی ہوں اگر آپ کو بلو بیریز نہیں ہے تو آپ چیریز نورمن لے لیں اور پائناپل آپ اس کے ساتھ کوئی بھی فوٹ انکورپریٹ کر کے آپ بنا رہیں لیکن میں نے بلو بری اور پائناپل جو ہے وہ یوز کیا ہے تو بلو بری ویسے اویلیبل نہیں ہوتی لیکن اگر نہ ملے تو آپ چیری بلال دیتے ہیں اچھا اگر جیسی اگر بیچ میں موقع ملتا ہے انشاءاللہ ہم دوبارہ آپ کے پاس آئیں گے آپ کی جو کٹلٹس جس طرح بنائیں گی لوگوں کو کبھی کبھی فیلنگ کا ڈر ہوتا ہے کہ فیلنگ کیسے ہوگی اور وہ آپس میں آپ ان کو کیسے فیوزن کیسے منٹین رکھیں گے اس کا تو وہ آپ تھوڑا سب طریقہ اکار آنے بتائیے گا ٹھیک ہے اور ہمارے ساتھ شہری جو ہماری ناتخہ موجود ہیں دعا نور یہ پہلے بھی آ چکی ہوں اور ما شاءاللہ یہ اتنی چھوٹی ہیں لیکن ان کی آواز میں ایک ایسا کتنی اچھی آواز ہے کہ ان کا دل چاہتا ہے کہ ان کو سنتے رو بلکل اچھا راشد صاحب ان کی آواز ہی نہیں آپ نے شاید ان کو پہلے نہ دیکھا ہو ان کا انداز بھی بڑا منفرد ہے اور ان کی ڈی ویڈیز بھی آ گئی ہیں ابھی آپ ان کو سنیے تو آپ کو اندازہ ہوگا آئیے ہم دعا نور سے نات سنتے اسوبہ بادا من طال آتی ہی واللی لودا جامن و آفراتی ہی اللہ ہو اللہ 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 ساتی شاہ جرون تا تا لہ اللہ 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 جبریل و تعالی اللہ 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 فَمُحَمَّ دُونَا ہُوا سَيِّدُونَا فَلَيْزُ لَنَا لِجَابَتِهِ اللّٰٰٰٰٰٰٰ٠ بہت بہت اچھے ہم کبالی بھی ابھی کچھ دیر میں سنتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کچھ بات کر رہے تھے جس سے میں نے انٹرپٹ کیا تھا اور میں چاہتی ہوں کہ آپ وہ سلسلہ جوڑیے اسی بچی کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اے خدا تجھ کو ہی زیوہ ہے بڑائی تیری بے نیازی تو کسی نے بھی نہ پائی تیری جاگنے والے کو محروم دعالم رکھا اور سونے والے رکھا ساری خدا ہی تیری خدا جس پہ ویربان ہوتا ہے نا تو پھر وہ بے شمار ایسی اس میں صفات بلکہ انسان جو زمین پہ صرف مخلوقات آیا اس میں رب نے اپنی بے شمار صفات دے کے بھیجا اسے کچھ تھوڑی سی پرسنٹیج رکھی جو ہمارا امتحان ہے کسی سچین کے امتحان لیا جا رہا ہے کسی کو دے کے امتحان لیا جا رہا ہے اسی لیے دنیا میں بھیجا گیا ورنہ فرشتے اس کی مدہ سرائی کے لیے کوئی کم تھوڑی تھے ہمیں جو بھیجا گیا فرشتوں سے کہا سجدہ کرو تو فرشتے جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ انسان ان سے بھی زیادہ افضل ہے اب جیسے اس بچی کو یہ ساری اس رب کیا تھا ہے چھوٹی سے اس کی عمر ہے لیکن اس کے اندر ایک پیشنز جو رب نے اس کے کانٹینٹس میں رکھا ہو بلکل صحیح بات ہے اور والد صاحب کے حوالے سے مفتی صاحب بات کریں گے لیکن ہمارا کبال گروپ جو ہے نا ان کے چہرے سے آیاں ہو رہا ہے اب کہ بھائی بہت ہم نے انتظار کر لیا ہم سے بھی کبالی سنیے تو ہمارے ساتھ ہنیف جمیل اجمیری کبال گروپ موجود ہے آئیے ان کی کبالی سنتے ہیں موسیقی 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 اور پھر لے چلی ہے چشم تصور مجھے ادھر ہر امین میں نہ ہو کے بھی ہر امین میں ذکر نبی گھو تو یہ کیفیت اور خاص طور پر جو انہوں نے کیفیت بیان کی نا کہ جتا ہے سرکار نے مجھے سبحان اکنی میری اوقات نہیں تو سب کرا میں ان کا نہ مجھ میں تو ایسی بات ہوئی ایک بات بہت خوبصورت آپ کی کہ آپ نے بنیانی طور پر مختلف ناتوں کو کو جو ملایا ہے بہت خوبصورت انداز میں ملایا ہے بہت اچھے نہ کہیں سے دور ہے منزلیں نہ کوئی قریب کی بات ہے شہری اب آپ اپنی دیر سے خاموشن تھے میرے خیال میں ویورز آپ کی آواز سننا چاہتے ہیں تو آپ بریک لینے ویورز ہماری آواز ضرورت سننا چاہ رہے ہیں لیکن آج کا جو ٹوپک ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں مستی صاحب بھی موجود ہیں ہمارے بہت سینئر آرٹس راشی صاحب بھی موجود ہیں اور وقت ہوئے چھوٹے سے بریک کا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہماری ٹرانس میشن رمضان ہمارا ایمان رمضان ہمارا ایمان رمضان ہمارا ایمان میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں ہمارے تمام مہمان ہمائیست موجود ہیں اور مفتی صاحب سے آج ٹوپک پر کوئی بات نہیں ہوئی تو اب ہم چاہتے ہیں کہ آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے جو ہم نے اپنے والد صاحب کے حوالے سے ہم دینی حوالے سے جاننا چاہتے ہیں تو مفتی صاحب اس پر بیان فرمائے جسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے وَبِلْوَالِدِينَ احسانا کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو اور جیسا کہ ابھی مستد بہن نے فرمایا کہ آج کا ٹوپک ماں کا بڑا مقام مرتبہ ہے لیکن خاص والد کے لئے ہے تو آئیے والد محترم کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رضی ربی رضی الولدی اللہ تعالیٰ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رضی الولدی کے یاد رکھو کہ اللہ کی رضا اگر ہے تو والد کی رضا میں ہے یعنی اگر کسی کو دیکھنا ہونا کہ میرا رب راضی ہے کہ نراض ہے تو ایک کام کر لے اس کے باپ کو دیکھیں اگر جائز کام میں اس کا باپ راضی ہے تو رب راضی ہے اور اگر اس کا باپ جائز کام میں نراض ہے تو یہ جان لے کہ اللہ اس سے نراض ہے یعنی اللہ رب العزت کتنا پیارا اللہ تعالیٰ نے ایک میار بتا دیا اپنی رضا کا کہ تم اپنے باپ کو دیکھ لو تمہارا باپ جائز کام میں اگر تم سے راضی ہے تو سمجھ جاؤ کہ اب رب مجھ سے راضی ہے اللہ مجھ سے خوش ہے اور تمہارا باپ اگر ناراض ہے جائز کام میں تو سمجھ جاؤ اللہ بھی تم سے ناراض ہے تو باپ کی رضا اللہ کی رضا ہوئی اور رب کی رضا کیسے ملتی ہے بتا دیا اللہ کے رسول نے کہ والدین کو خوش کر لو ان کے ساتھ احسان کے ساتھ پیش آؤ ابھی میں نے پچھلی مرتبہ کہتا ہے عدل کیا ہے انصاف کیا ہے احسان کیا ہے احسان کیا ہے کہ اپنے سے بڑھ کو ان کی خدمت کی جائے یعنی جو آپ کے پاس ستاعت ہے آپ اسے بڑھ کر آپ ان کے ساتھ خدمت کریں اور ماں آپ کا کیا مقام میرا آقا فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے اپنے باپ کو یا ماں کو ایک محبت بھری نگاہ سے دیکھا اللہ اس کو ایک مقبول حج کا ثابتہ فرماتا ہے اب رسول اللہ کے ساتھ اٹھیں بھئی نہ کعبے کا تواف کیا نہ صفہ مربع کی چکر لگائے اللہ تعالی نے آپ کے ماں باپ کو کیا مقام عطا کر دیا محبت سے دیکھا حج مقبول کا ثابتہ ہوگی ایک صاحبی اٹھے کہا یا اس اللہ اگر میں اپنے ماں باپ سے سو مرتبہ محبت سے دیکھوں تو کیا حکم ہے فرمایا اللہ کی رحمت میں کوئی کمی نہیں ہے تو سو مرتبہ دیکھ اللہ تجھے سو مرتبہ ثابتہ فرماتے ہیں یہ مرتبہ ہے ماں باپ کا یہ مرتبہ ہے والدین کا اور باپ باپ اللہ کی تعالیٰ کی وہ نعمت ہے وہ ہستی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے حضور فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا ایک وہ والد جو اپنی دو بچیوں کو تربیت دے اور بلوغت تک ان کو اچھی تربیت دے جب وہ آئے گا نا میں اور وہ ایک ایسے ہوں گے یعنی ساتھ ساتھ ہوں گے یہ مرتبہ ہے باپ کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم باپ کے بارے میں جو شفقت فرما رہے ہیں کیوں فرما رہے ہیں کیونکہ باپ ایک تربیت گاہ ہے جو اس کو مقام حاصل ہے جو اس کو مرتبہ حاصل ہے وہ دین کا مرتبہ کسی اور کو حاصل نہیں آتا کیونکہ وہ ایک پنہ گاہ ہے جو باپ کی شفقت ہے باپ کی رحمت ہے وہ کسی اور ذاوی میں میں نظر نہیں آتی اللہ کے رسول فرماتے ہیں سب سے بہتر عطیہ اللہ کے دربار میں کیا ہے تو رسول نے فرمایا ایک باپ کو اپنی اولاد کو اچھی تربیت دینا اللہ کی بارگاہ میں سب سے بہتر ہی نتی ہے اور اس وقت ہمارے ساتھ کالر بھی موجود ہیں سید مصطفیٰ ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم یہ جو بہت مفید بات ہو رہی ہے باپ کے والد کے مرتبے کے بارے میں یہاں جی ایک بات میں ایٹ کرنا چاہوں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر ہم سورہ ابراہیم میں پڑھ لیں یہ ایک سرکل ہے ایک سائیکل ہے جو چلتا ہے یہ جو دعا ہے رب جالی مکھی مسلاتی و من ذریعہ رب بنا و تکابل دعا رب بانا فلی والی والدی ولی المؤمنین میں اس پہ ختم کرتا ہوں دیکھیں اس کا ترجمہ ذرا سننا بہت ضروری ہے ولی والی دعا والدین کے حوالے سے اور میری اولاد میں سے دی اور یا اللہ میری دعا قبول فرما لے یا رب مجھے بخشتے میرے والدین کو بخشتے اور تمام مؤمنوں کو بخشتے جب سے نساب لیا جانے لگے اگر آپ اس میں سوچیں تو اس میں ایک سائیکل چل رہی ہے بلکل بلکل والدین کی جس سائیکل کو سوچنا بہت ضروری ہے اسلام اسی کی تدبیت دیتا ہے قرآن پاک اس کی تدبیت دیتا ہے ہر نماز میں یہ دعا پڑی جاتی ہے یہ معمول ہے بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا بہت اچھی طرف انہوں نے نشان لہی کی جی کچھ اور بھی کہنا چاہتے تھے مصطفیٰ ساتھ سوری نماز میں بہت لازمی نہیں کہ نماز میں پڑی جائیں نماز میں پڑھنا چاہے تو چھوٹوں میں پڑھ سکتے ہیں مطلب میری یہ ایک عادت رہی ہے میں تو پڑھتی ہوں اس وجہ سے میں نے سوچا کہ یہ میں سب سے درپاس کروں گا کہ اس کو ضرور پڑھ کریں کیونکہ ہمارے والدین جو چلے گئے ہیں ان کے لئے بھی ہے اور جو ہماری اولاد ہے وہ اسی سے سکھے گی یہ بہت ضروری بات ہے اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ کلام اللہ ہے بہت بہت شکریہ مفتی صاحب باپس میں کچھ کہہ رہے گا میں ارس کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم شریف کی یہ حدیث ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس شخص کی ناک خاکالود ہو اسے مراد یہ کہ وہ شخص تباہ و برباد ہو مفہوم مطلب یہ کہ جو اپنے باپ یا ماں باپ میں کسی ایک کو بھی پائے اور ان کی خدمت نہ کر سکے یہ اس کو بات کو آگے پڑھاتے ہیں سوری مفتی صاحب ایکچلی یہ والا جو صوف ہے نا اس پر بہت خاموش لوگ مجھے لگ رہے ہیں تو رزوان آپ سے پوچھتے ہیں اور پھر شہری آپ بھی بتائیں اپنے اپنے اببو کے بارے میں آج میں بس ایک ایڈیشن کرتا جاؤں کہ جو باپ کی دعا ہے اپنی اولاد کے لیے جی بالکل اس کے بارے میں یہ پڑھا ہے ہم نے کہ اس کی رفتار اتنی ہے کہ اس کا کوئی رفتار مقابلہ نہیں کر سکتی یعنی باپ اپنے اولاد کے لیے دعا بھی ہے اللہ ماف کرے بددعا بھی ہے نا دونوں اچھا جہاں تک آپ بات کر رہی ہیں جی والد صاحب کی تو مجھے یقین ہے کہ میرے والد صاحب بھی پروگرام دیکھ رہے ہوں گے آج میں نے دوپیر میں جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہیں بتایا تھا ایک باپ اپنے بچوں سے کتنی محبت کرتا ہے اس کا اندازہ آپ کو اس فقت ہوتا ہے جب آپ خود باپ بنتیں جب تک آپ خود باپ نہیں بنتیں میں فرنکلی اپنی میں ذاتی بات کرنا چاہوں گا اس میرے فادر مرشن نیوی میں رہے اور وہ مرشن نیوی میں جب ہمارا بچپن تھا اس دور میں ایک سال کے لیے جو ہے جو پہ جائے کرتے تھے اور پوری دنیا میں یعنی پاکستان سے لے کے امریکہ اور جاپان ہر جگہ تو ایک سالہ گیپ ہوتا تھا ان کے اور ہمارے ملنے کے تنمیان اور وہ خطوں کا دور ہوتا تھا اس میں خط کی ایک بڑی ویلیو ہوتی تھی خط کا انتظار ہوتا تھا ٹیلی فون کال یا ٹیلی فون ہر گھر میں نہیں ہوتا تھا یا پھر خاص طور پر ٹیلی فون آیا تو لگوا آیا ٹیلی فون لگوانا بہت بڑی بات ہوتی تھی تو خیر بیسے میں اتتا پرانا نہیں ہوں لیکن پھر بھی نہیں نہیں یہ چیز یہ چیز ٹیلی فون تو بات نہیں آیا تو ہم نے اس چیز کو بڑا فیل کیا اپنے والد صاحب کی ایک دوری کو بھی فیل کیا اور اس دوری میں جو محبت ہمیں ملی اس کو بھی فیل کیا لیکن جیسے سے بڑے ہوتے رہے شاید ہم اس کی قدر نہیں کر سکے فرنکل میں اپنی ذاتی اگر بات کروں اور جب میں خود باپ بنا اور الحمدللہ میں دو بیٹوں کا باپ ہوں ماشاءاللہ اور میں جب اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں اور جو ان سے مجھے محبت ہے مجھے اس کے بعد پتا چلا کہ باپ کی محبت کیا ہوتی اور اب میں اپنے والد صاحب کی اور اپنی والدہ کی بھی جو میں قدر کرتا ہوں اور ان کا جو میں اترام کرتا ہوں اور شاید جو میں یعنی اگر ویسا تو کہا گیا ہے کہ اگر مجھے خدا کو سجدہ کرنے کا حق ہے اگر ہوتا تو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ والدین کو سجدہ کرنے کا حق ہے اگر ہوتا تو اس کے بعد شاید تیسر نمبر آتا تو تو اتنی میں ان کی عزت کرتا ہوں یہ بڑی اچھی بات ہے بڑے بلیسٹ ہیں وہ کہ آپ ان کے بیٹے ہیں شہری سے میں ضرور جاننا چاہتی ہوں لیکن زہیدہ ہمارے ساتھ فون کال پر ہیں اسلام علیکم زہیدہ والے کم اسلام کیسی نوستر جی بہت ٹھیک ٹھیک آپ کی دعائیں ہیں تینکیو بس جو مہمان آئے ہیں سب کو اسلام علیکم والے کم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لو اللہ کا شکر بس اتنا اچھا آپ کا آج کے ٹاپک ہے والد پہ تو میں نے کہا میں بھی شیئر کروں بات کروں اب مشورہ بھی نو پوچھوں کہ میں بہت چھوٹی تھی میرے والد کا انتقار ہوگا اچھا بڑے بھائی کو تو ہم بہا والد ہی کتنا سمجھے اب ایک فرنگ جو ہوتی نو بہا والد کی محبت کی وہ تو ہمیں سمجھ پتہ ہی نہیں ٹھیک ہے پھر مطلب زہر بڑے ہوئے شادی ہوئی والدہ تھی ان کا انتقال ہوا تو والدہ کی انتقال تو ایسا صدمہ تھا کہ یہ تو بتانے کے بات ہی نہیں ہے بہرحال پھر ہمیں احساس ہو والد کے لئے دعا کرتے تھے وہ ایسی نہیں کرتی تھی جو ماں کے لئے تڑپ تھی جو تو اب مجھے کہ اللہ وہ گناہ تو نہیں ہے کہ میں نے بات کے لئے اب جو جایتے والدہ کی انتقال کے لئے بات سے والد کے لئے جو تڑپ اور جو محبت اور جو دعا وہ نکلی اس سے پہلے نہیں تھی تو مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ میں یہ گناہ میں تو شامل نہیں حالی کہ میں نے بات کو ہمیں گا دی نے اب بات سے کہ آپ پتہ بھی جی کہ آپ کچھ کپ کریں گے کہ آپ بہت ہی چھوڑے ہیں نہیں لیکن یہ آپ کو فیلنگ ہے یہ اچھی بات ہے کچھ ہی دیر میں مفتی صاحب سے ہم اس بارے میں پوچھیں گے بہت شکریہ آپ نے کال کیا بہت بہت شکریہ جی شہری اچھا آج کا ٹاپک بیسے بڑا ایک سنسیٹیف ٹاپک ہے اور دل چاہتے ہیں سنتر ہو بولو کم کیا آپ کے اپنے اندر بہت ساری فیلنگز آ رہی ہوتی ہیں ایک پرگیم میں ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا کہ میرے پادر جویں گو نے بچپل میں بڑا مہ رہا اور میں نے بڑا انجاوئی کیا تھا اور پھر بھی یہ انجام رہا پھر بھی بلکل یہ انجام رہا لیکن یہ بات میں سوچتا ہوں کہ اگر وہ اس وقت سکتی نہ کرتے تو شاید ہم بہت بگن جاتے بات یہ ہے کہ میں بھی فادر نہیں بنا ہوں جیسے رزوان نے بتایا کہ بنا گیا تو ان کو پاہ چلا ہے لیکن جیسے کہ ان خاتون نے کہا کہ یہ بچپل میں بڑا ہوتا تھا تو بچپل میں مجھے بڑا ہوتا تھا کہ کہ اللہ نہ کر امیو کشنا ہو جائے کہ میرے اندر ایک فیلنگ آتی تھی بہت امیو کشنا ہو جائے ابھی کچھ ٹائم پہلے کی بات ہے میرے فادر کی تھوڑی طبیت خراب ہوئی تو وہ ہسپرل میں ایڈمیٹ ہوئے وہ پانچ دن ہسپرل میں ایڈمیٹ رہے اور مجھے ایسا لگا کہ سب کچھ خالی ہے میں ایک سپلے نہیں کر با رہا میں آفیس بھی آتا تھا تھا میرا دل نہیں لگتا تھا کسی چیز میں ابھی رمضان سے پہلے مجھے ایک آپ کو بتایا ہم سکاوٹنگ میں بھی انٹرنیشنل دنیا میں مختلف پرگراموں میں جاتا رہتا ہوں تو مجھے چیک رپبلک جانا تھا یہ رمضان سے ایک ہفتہ پہلے کانفرنس میں تو جس دن میری فلائٹ تھی رات میں اس دن میرے والد صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی میں نے اس دن ٹکٹ کینسل کیا میں ایک ایک دن کر کے آگے بڑھاتا رہا کہ طبیعت ٹھیک ہو جائے تو پھر میں چلا جاؤں پھر میں انفورچنٹلی گیا ہی نہیں لیکن میں اتنا خوش تھا اپنے اس ڈیسیشن سے مجھے مسئل ایک سپانسر ڈیوینٹ ہوتا ہے آپ یورپ جاتے ہیں گھومتے پرتے بھی ہیں بڑی چیزیں ہوتی ہیں لیکن شاید اس اپورچنٹی سے زیادہ مجھے یہ زیادہ فیل ہوا کہ میں نے چلو ایک چیز چھوڑ دی لیکن میں موجود تھا اپنے یار اللہ تعالیٰ بالکل آپ کو اس کا عجر دیتے ہیں شیف کے پاس جا کے تو میں جا کے ان سے بات کرنا چاہتی ہوں لیکن اس سے پہلے کیونکہ راشد صاحب یہاں پر موجود ہیں بریک میں بھی ہم نے کچھ باتیں کی اور جب میں ان کے بارے میں تھوڑا اور جاننا چاہ رہی تھی اور میں نے گوگل کیا تو وہاں پر ان کے بیٹے کا تذکرہ تھا اس کی تصویر تھی اور کرکٹ کی تصویریں تھی اور ازھر محمود کا نام تھا اور میں مجھے انفورچنٹ انسیڈنٹ کے بارے میں تو نہیں پتا لیکن میں آپ سے یہ اس وقت تو پوچھنا چاہتی تھی کہ یہ کرکٹ میں ہیں کیا ہیں مگر یہ ساری گفتگو سن کے آپ کے دل میں بہت کچھ ہوگا اور میں کوئی سوال نہیں کر رہی آپ سے بس میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنے دل کی بات کریے دیکھیں باپ آج ہم بسکس کر رہے ہیں مجھے جب اپنے فادر یاد آتے ہیں میرے فادر کے لکھنے لکھانے سے تعلق تھا جو لٹری لوگ ہیں وہ ان کے نام سے شناسہ ہیں نازش کاشمیری کوئٹ بھی تھے بہت لکھا انہوں نے ٹیلی ویجن کے لیے بھی ریڈیو کے لیے بھی فلم کے لیے بھی باپ اب میں کیا کہوں جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ باپ ایک ماں تو ہے ماں تو ہے ماں کہ تو نیم البدل کچھ نہیں ماں ایک بلکل انٹائرلی ایک اور اس سے ایک سینٹیمنٹ سے اور ایک اور فیل ہے باپ جو ہے وہ آپ کو پورے سارا جو وہ ایک شلٹر ایک چھت ہے وہ بلکل بے شک آپ کا باپ جب تک حیات ہوتا ہے ہم اس میں بے شمار لیبرٹی لیتے ہم کو لیکن جس دن وہ چلے جاتے ہیں جب وہ نہیں ہوتے جس کا باپ چلے گیا اس کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے یہ ایک فیل ہے سارے کی ساری تو مجھے بھی تو میرے بیٹے کے حوالے سے آپ نے کہا تو ظاہر میں بھی ایک باپ ہوں میں نے میرا بڑا لائک بیٹا تھا بڑا بڑا اس نے پڑھائی میں بڑا ڈومینیٹنگ ایٹیچوٹ تھا اس ملک میں پروینشل نہیں نیشنل لیول پہ وہ اس نے بینکنگ اینڈ فیناس میں ماسٹرز کیے آئی ٹی میں اور عمر بھی زیادہ نہیں تھی اس کی پچیس برس اور سات دن ٹوٹل عمر ہے قطر ائر ویز میں بڑی ایگزیکٹیو پوسٹ پہ تھا دوہا ائرپورٹ پہ ہوتا تھا لیکن پھر میں کبھی کبھی میں ظاہر ہے ہوا کیا پھر کچھ بھی نہیں اس کو جانا تھا بس اس کو جانا تھا ایک چھے فٹ سوہ دو انچ قط کا مجھ سے بھی لمبے قط کا ایک جیسے بچے آج کل جیم بیم وہ ساری فیزیک بڑی بڑیوں بڑیوں والے آیا چھٹی پہ پہلی بار باتیں کرتے کرتے یوں اس کا یوں ساس کر کے یوں ہوا تو میں باپ کے حوالے سے تو میں ایک لیونگ میں میں پرفارمر ہوں میں نے چالیس برس وہ وہ رول کر کے منوا دیئے جو میں نہیں ہوں اور میں نے ثابت کر دیا ٹی وی پر اس کے علاوہ آپ کے اور کلے بچے ہیں اس کے علاوہ میرا ایک بیٹا میرا سارے خاندان کے بچے میرے ہیں اکیلاتی آلات اکیلاتی آلات یہ تو بہت بڑا لیکن میری بیوی نے ایک دن کہا وہ ماں ہے آلہ کہ اس نے مجھے کہا کہ راشد صاحب آپ یہ بلیف کرتے ہیں کہ یہ جو بچے اولادیں جو ہوتی ہیں یہ امانتیں ہوتی ہیں رب کی پیرنٹس کے پاس میں نہ کہا ہم بالکل کرتا ہوں تو کہلے کہ پھر آپ اپنے گریبان میں جھاکی ہے کہ آپ نے وہ جو امانت رب نے آپ کے پاس بھیجی تھی آپ نے اس کے کیرنگ کی امانت کی ڈیوٹی میں نے اس کو کہا میری بیوی کا نام ہے فاروق میں نے کہا فاروق تمہیں نہیں پتا تم بتاؤ میں نے کی کہلے کہ جب ہم نے اس کی دیوی امانت کی پوری امانداری سے کیرنگ کی تو امانت جو ہے وہ جس کی ہوتی وہ جب چاہے مانگ لیتا ہے تو اس کے بعد کچھ تھوڑا سا ورنہ میں ایک اس ٹینور میں ایک ٹرانس میں بہت پھر اس کے بعد پھر جب رب کی رضا ہے کس نے کب چلے جانا ہے ایسے مسلم یہ ہمارے بلیفز ہیں مفتی صاحب لیکن کبھی کبھی باپ نکل آتا ہے اندر سے انسان ہونا یومن بینگ ہونا فرشتہ تو نہیں کبھی کبھی وہ نکل آتا ہے یہاں بریک آ گیا مفتی صاحب ان کے ہی بات پہ بھی جو آپ ایڈ اپ کرنا چاہ رہے ہیں اور زاہدہ نے بھی جو سوال کیا اور شیف کے پاس بھی مجھے جانا ہے تو یہ ساری چیزیں ہوں گی آفٹر دس بریک بے خود کیے دیتے ہیں بے خود کیے دیتے ہیں انداز جابانا آدل میں تجھے رکھ لوں آدل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا بے خود کیے دیتے ہیں اتنا تو کرم کرنا اے چش میں کریم آنا اتنا تو کرم کرنا اے چش میں کریم آنا جب جان لبوں پر ہو جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا بے خود کیے دیتے ہیں میں ہوش و آواز اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا اس بات پہ کھو بیٹھا ہس کر جو کہا تم نے ہس کر جو کہا تم نے آیا میرا دیوانا بے خود کیے دیتے ہیں جی چاہتا ہے تو میں بے جوں میں انہیں آنکھیں جی چاہتا ہے تو میں بے جوں میں انہیں آنکھیں درشن کا تو درشن ہو درشن کا تو درشن ہو نظرانے کا نظرانہ بے خود کیے دیتے ہیں سبحان اللہ کیا بات ہے دعا اور نام ہی دعا ہے ان کا اور اتنی اچھی طرح سے پڑتی ہیں نام کا بھی اثر ہے اللہ تعالیٰ کا خاص کرم بھی ہے ان پر شیف ہماری تیار ہو گئی ہیں سارے کھانے انہوں نے بنا لیا لیکن آپ کافی ایموشنل ہونی تھی جب ہم والد صاحب کی بات کر رہے تھے جی ہو رہی تھی لیکن اب نہیں ہوں کیونکہ میں نے لیکن اببو کو کچھ کہنا ہے تو کہلیں اببو کو بس یہ ہی کہوں گی تینک یو اور انہوں نے میرے لئے بہت سپورٹ ہیں بہت زیادہ سٹرانگ سپورٹ ہیں گھر میں کیونکہ میں لادلی ہوں تو میں جو کہتی ہوں وہ کرتے ہیں اور میری خواہش پہ وہ مجھے بہار بھیج رہے ہیں پڑھنے کے لئے تو اس سے بڑی بات میرے لئے نہیں ہے کیونکہ میرے فرینڈ سرکل میں کوئی ایسی لڑکی نہیں جس کو اکیلہ اس کے اببو اتنا ٹرسٹ کر کے اس کو بھیج رہے ہیں تو میرے لئے بہت اچھی بات ہے اور میں اببو کو تینک یو بولوں گی کہ مجھے ہر چیز میں اتنا سپورٹ کیا ایون اس شو میں آنے کے لئے وہ مجھے فرسٹ جو اس کا ہمارا جو مطلب شو کا فرسٹ دے تھا شام میں مجھے لے گئے ساری کروکری دلائی کہ تم اپنی چیزیں لے کے جانا اپنی پروپر طریقے سے کوئی تو مطلب تمہیں پروبلم نہ ہو تو بہت سپورٹیو ہیں اببو تو مجھے ان کو بس ٹھینک یو کہنا ہے اور اللہ ان کو لمبی زندگی دے بس آمین اور یہی سپورٹ ہوتی ہے واقعی یہ آپ کے واضح ہیں اببو ہوتا ہے اببو ہوتا ہے جو بچوں میں کونفیڈنس ہوتا ہے امیوں سے تو خیر پیار بھی ہے علفت بھی ہے لڑائی بھی ہے لیکن کونفیڈنس جو آتا ہے وہ اببو کی طرف سے ہی آتا ہے مطلب ہوتا ہے ان کا کچھ ایسا طریقہ محسی صاحب آپ کچھ کہنا بھی چاہتے ہیں اوہ زاہدہ کا بھی جواب دے دیجئے گا پہلی بات جو حضرت کی اولاد کا چلے جانا تو اللہ تعالی خود پرانے فرماتا ہے ہم مومنوں کو آزماتے ہیں کبھی مان سے یعنی مال سے کبھی جان سے کبھی اولاد سے تو اللہ مومنوں کو یہ آزماتا ہے کافروں کو نہیں تو اب اللہ تعالی نے یہ جو کہتے ہیں کہ آزمائشی اولاد کی تو اللہ تعالی نے آپ کو اس سفت میں شمار کر دی جو مومنوں کی سفت ہوا کرتی ہے تو اس میں صبر کیجئے وقت قرآن نے فرمائی انہا اللہ ہم آس سابرین صبر کرنا والوں کے ساتھ اللہ تعالی ہے اچھا زاہدہ بہن کا جو سوال تھا ان کا سوال یہ تھا کہ انہوں نے اپنے فادر کے لیے کبھی اچھا دعا نہیں کری والد کے لیے زیادہ کی ان کا احساس بات میں ہوا ناؤزماللہ بچی نے کوئی بددعا بھی نہیں کی لیکن زیادہ سے بات ان کا بچپن تھا اور کہتے ہیں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مشفہ شریف کے حدیثے کہ حضور فرماتے ہیں جب اولاد فرما برداری کرتی ہے اپنے ماں باپ کی تو جب صبح ہوتی تو اللہ حکم دیتا ہے فرشتے کو فرشتے جو فلا بندہ جنت میں جائے گا اس کے جنت کا دروازہ کھول دو تو وہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور جب اولاد نافرمانی کرتی ہے اپنے باپ کی تو اللہ حکم دیتا ہے فرشتے ہوئے جاؤ جو فلا بندے نے نافرمانی کیے وہ جو دروازہ دوزخ کا بند ہے اسے کھول دو تو معلوم کیا چلا کہ ماں باپ کی فرما برداری سے جنت ملتی ہے ماں باپ کی نافرمانی سے دوزخ ملتی ہے ایک اور حدیث میں حضرت فرماتے ہیں آن حضرت بن مالک اس کے راویہ آپ فرماتے ہیں کہ یار صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ کا حق کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہاری ماں تمہارا باپ دونوں جنت اور دوزخ ہیں یعنی اس سے کیا مراد اس سے مراد یہ ہے کہ اگر تم نے ان کے اطاعت کی تو تمہیں جنت مل جائے گی اور اگر تم نے ان کے نافرمان نہیں کی تو دوزخ مل جائے گی تو یہ مقام و مرتبہ ہے ماں باپ اچھا مفید صاحب ایک سوال میں پوچھنا جا رہا تھا عموان اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو لڑکے ہوتے ہیں وہ تھوڑے فادر کے انٹی ہوتے ہیں یہ مطلب ہو جاتے ہیں ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو ڈاڈ پٹ زیادہ ہوتی ہے بچپن سے زیادہ ہے وہ اچھا ہی کے لیے کر رہے ہوتے ہیں اور پھر میں یہ دیکھتا ہوں کہ جب کچھ بڑے ہوئے تھے تو فادر اور جو بیٹے ہیں ان کے بیچ میں اکثر نوک جھوک رہتی ہے تو اس کے بارے میں تھوڑا سے بتائی گا بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے دیکھیں اب یہ لفظ میں استعمال تو نہیں کرنا چاہیے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے پاک کا مفہوم ہے کہ جس نے اپنے ماں باپ کو گالی دی مقصد کے الٹی سیدھی بات کہی اس کا ٹھکانہ جہمنم ہے اب اس سے کیا مراد ہے کہ ماں باپ کے ساتھ بدقلامی نہیں کرو ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی مت کرو چاہے باپ ہو چاہے ماں ہو کسی کے ساتھ بھی اور بات اتنی سی ہے کہ کہتے ہیں کہ آپ آج اپنے باپ سے جو بدتمیزی کرنے ہیں کل آپ کا احساس ضرور ہوگا مثال کہ آج میرے والد نہیں ہیں اور مجھے احساس ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑی نعمت تھی کہ آج اگر مجھے پتا نہیں ہوتا تھا جب میرے والد صاحب کہ دودھ لانا ہے چینین لانی ہے مکھن لانا ہے لیکن آج مجھے احساس ہے بھائی دودھ مجھے ہی لانا ہے چینین مجھے ہی لانا ہے مکھن مجھے ہی لانا ہے تو یہ بہت بڑی دولت ہوتی ہے بچے کو تب احساس ہوتا ہے جب انہیں ہوتے ہیں اور ایک اور بات کی جو آپ نے بات کینا ہے کہ ان کا کیا تو بات حق کے خیئے ہے کہ آپ اپنے ماباب کے ساتھ غلطیاں کر رہے ہیں نا فرمانیاں کر رہے ہیں تو آپ یقین جانئے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے حضور نے کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اف بھی مت کرو اپنے ماباب کے سامنے اف بھی مت کرو اور ہم کیا اف سے کیا مراد ہے آپ نے ذرہ سے تخلیف اف لفظ استعمال کرنا افن عربی کا لفظ کہ اف بھی مت کرو اور آپ اپنے ماباب کے سامنے بدخلامی کر رہے ہیں کلام سے بتمی سے پیش آ رہے ہیں اس کا کیا بدل ہوگا تو اس کا بدل یہی ہے کہ اس کا ٹھکانہ پھر جہنم ہوتا ہے یعنی اس سے سزا ملنی ہے اس کہے گیا کہ اللہ اپنے ہم کو معاف فرما دے گا لیکن یاد رکھے گا حقوال عباد معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ ماباب معاف نہیں کر رہے آپ نہیں سمجھتی کہ یہ کونسپٹ کچھ اس ورس ہوتا ہے کہ ہم ماں کے تو بہت قریب ہوتے ہیں لیکن لڑکوں کو کیونکہ ڈاٹ پڑھ رہی ہوتی ہے بچپن سے تو یہ میں ایک سرکل میں دیکھتا ہوں یہ اس لیے بھی ہو جاتا ہے شیری مجھے لگتا ہے کہ بیٹیوں کی طرف ہمیشہ جو والد کا پیار ہوتا ہے وہ ایک نم گوشہ زیادہ ہوتا ہے جہاں بیٹے بیٹیاں دونوں ہوتے ہیں اب وہ بیٹوں پہ ہر چیز بیٹے کی شرارت جو ہے وہ ہوتی میں بیٹیوں میں جو ہے وہ پیارہ پان یا معصومیت ایسی ہوتی ہے کہ اب با جان نشاور کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بالا جو کمپیریزن کبھی آتا ہے نا تو اس سے بیٹے ہو جاتے ہیں کہ کسی بیٹے ہو جاتے ہیں اور وہ جو والد کی ڈاٹ ہوتی ہے وہ ہوتی آپ کے فائدے میں ہی یا لکہ لگر آپ نکل جائیں اس پیریٹ سے جو آپ کا ایک ایج ہوتی ہے جس میں نظر رکھنی ضروری ہوتی ہے اور جن کے نہیں ہوتے میں ان کے بچوں میں اس میں ایک بات کہوں گا آپ جو اس طرح کی جتنے بھی ہم پروگرام دیکھتے ہیں ان موضوعات پہ ان میں عموماً جو ہے وہ بچوں کو کہا جا رہا ہوتا ہے اُف مت کرنا نافرمانی مت کرنا یہ ہوگا میرے خواہد سے یہ بات اچھی بات ہے اور یہ اس کو فالو کرنا چاہیے لیکن اس میں ایک پہلو اور ہے کہ بھائی ماں باپ کو خود بھی یہ کرنا چاہیے بلکل صحیح بات وہ پہلو بھی بڑا ایج ہوتے ہیں یہ کہ ہم نے سوچا تھا اور جو آپ نے دودھ اور چینی کی بات کی تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں کبھی اپنی لائف میں کیونکہ بچمن سے اتنا ویزی رہا شاید ایجوکیشن کے ساتھ کو کیریکولر ایکٹیوٹی میں کہ کبھی دودھ چینی پتی لے کے نہیں آیا جب شادی ہو گئی اور پھر الگ ہوا سیپریٹ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ کر دینا چاہیے اس سے یہ ہوتا ہے کہ کچھ پرندہ خود بھی تھوڑا ہوتا سیکھیں ہوتا ہے نا یہ ہوتا ہے کہ ساٹھ سال کے باپ ہیں اور چالیس سال کا بیٹا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ چلے جا رہا ہے بڑا نہیں ہو رہا تو جب الگ ہوتا ہے تھوڑا سا تو خود اڑنا سیکھتا ہے اور پھر پتہ چلتا ہے مارکٹ میں دام کیا ہے کونسی چیز جو ہے کتنی کی دودھ کس باو باو بیٹا ہے اس کے مسال یہ ہے اس کے مسال یہ ہے بات یہ ہے کہ یہ اولاد کی حقوق میں سوچا ہم نے بات کی لیکن بات رہی ہے کہ آپ باپ ہیں آپ کو پتہ ہے انشاءاللہ جب شیری بھائی کا معاملہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو اس کو بھی پتہ ہوتا ہے اس بریک لے لیتے ہیں اس بریک لے لنا چاہیے رمضان ہمارا ایمان میں ہمیں دعاوں کے ساتھ بریک لے رہے ہیں رمضان ہمارا ایمان میں واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد رمضان ہمارا ایمان موسیقی 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 دار مدینہ رحمت عام ہے زمانے میں رحمتوں کا کوئی حساب نہیں موسیقی رسول اللہ تیرا کونین میں جواب نہیں سخی تیری نسبت سخی نسبت سخی ہے دھرانا سخی تیری نسبت سخی ہے دھرانا سخی تیرے بات اے پملیوارے سخی تیری نسبت سخی ہے دھرانا سخی تیرے اے پملیوارے سخی تیری نسبت سخی تیرے نسبت سخی تیرے نسبت سخی تیرے نسبت دنیا ہے ایک ہاتھ میں تنت ہے سخی تیری بات تیری نسبت سخی تیری تیری نسبت سمیت دھرانا دھرانا نے اس کا بکا کیا نہ کیا دھرانا دھرانا نے اس کا بکا کیا نہ کیا آج رکھ لئے میرے سرکار نے رسوا نہ کیا سخی تیری سخی تیری نسبت دھرانا ہی شہاری تیری نسبت تیری نسبت سخی تیری ٹیری نسبت جب موج پہ آئی وہ لہرے وہ سمجھ گر گر ڈالا یہ شان ہے میرے آقا کی یہ شان ہے میرے آقا کی جس خالی میں تھا بھر ڈالا سقید ہے میری نسک پھرخ شکید ہے ہا یہ شان ہے میری آقا کی اجار ہے میری آقا کی جس خالی میں تھا بھر ڈالا سقید ہے لقت سخی تیل نسبت سخی ہے گھلانا سخی تیل نسبت سخی ہے گھلانا سخی تیل نسبت سخی تیل نسبت سخی طیب مجھے پیٹ دے دو نواسوں کا صدقہ مجھے بیٹ دے دو سنو میری صدقہ مجھے بیٹ دے دو سنو میری صدقہ مجھے بیٹ دے دو سنو میری صدقہ مجھے بیٹ دے دو نواسوں کا صدقہ مجھے بیٹ دے دو سنو میری صدقہ مجھے بیٹ دے دو دو سنو میری صدقہ مجھے بیٹ دے دے دو دو سنو میری صدقہ مجھے بیٹ دے دو سنو میری صدقہ مجھے بیٹ دے دو نہیں دیتی فرکتی لیلے جیلے لیلے نہیں دیتی کہیں مار دالے نہ در جھگائی کہیں مار دالے لگل دے جگا یہی ہے کمنا دکھا دے مدینہ یہی ہے کمنا دکھا دے مدینہ مجھے تو بس اک بارے مدینہ کرم ہو جو تیرا مدینہ کے والی سور جائے کسمت حنی سے حضی کی سور جائے جسے مدھالی میں ابھی تھی چھپا لو مجھے اپنی عملی میں آقا بہتوں گناہ کا اے دلی والے چھپا لو مجھے اپنی عملی میں آقا بہتوں گناہ کا اے دلی والے سخیتیں عزبت سخی ہے خرانہ سخیتیں عدربا تملہ سبحان اللہ بہت خوب اور رمضان ہمارا ایمان میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں ہاں ریدان نے کھانا بہت اچھا بنایا ہے سر آج آپ پہلی دفائیں آپ نے ان کے ہاتھیاں کھانا کھانا کھایا ہے کیسا لگایا ہے اس کے بارے کو بہت ہمڈا بنایا ہے چاول بھی آپ نے ہوئی کشمیری ہوں کشمیری سکینر ہوتی ہے چاول پڑنے کو بہت اچھا مرٹا کلاو بھی بہت اچھا آپ نے دیکھا نہیں میں نے وہ ہی کھایا سارا کھا گیا اور چاول بھی زیادہ کھایا ہے ماشاء اللہ اور ریزان آپ کو کیسا لگا؟ جی میں بھی آج پہلی باری آیا ہوں بہت اچھا یہ روایت بھی اچھی لگی یہ ہمارے اور پروگراموں میں وہ پکرا ہوتا اور اس کے بعد مجھے پتا ہے کہ وہ کھاں جاتا ہے کھایا جاتا ہے اور وہ کون کون تھا رہا ہوتا ہے یہ آج ہم نے سہری یہ اچھی دل میں مطمئن دو رہا تھا ادھر ہم گفتگو کر رہے ہیں سامنے سہری تیاری ہوا رہی ہیں اور پھر ہم فریش سہری دو تھے بلکل یہ ہمیں مزہ بھی آتا ہے اور میں پہلے بھی یہ بتا چکی ہے کہ بہت سارے ککنگ شوز یا بیسے جہاں ککنگ ہوتی ہے وہاں کھانا پورا پکتا بھی نہیں ہے تو ہمارے ہاں پورا کھانا بن چکا ہوتا ہے ہم اسے انجوئے کرتے ہیں کھاتے ہیں تو یہ ایک ڈیفرنٹ بات ہے اور اس کا کریڈٹ ردہ کو جاتا ہے رزوان جافر ہمارے ساتھ ہیں اور ان کے سامنے کےک رکھا ہے اور آج ان کا برث دے بھی ہے تو آپ کو بہت مبارک ہوئے اس دن کی آپ ہم سب کے لئے کیک لے کر آئیں یہ آج ایک ایڈڈ ہمارے پاس ڈیش ہے ہم وہ ڈیزرٹ بھی ہے یہ ڈیزرٹ کے طور پر لائے ہو اس کو اور مجھے کوئی شوق نہیں ہے برڈو ملانے کا پیک لی اچھا لیکن آج سب لوگ جو ان کو دیکھ رہے ہیں اور آپ سب لوگ بھی دعاوں میں یاد رکھیں کہ آگے کی زندگی بھی آپ کی بہت اچھی گزرے اور آپ کو کامیابی عطا کرے اللہ تعالی تو اس کے پیسز آپ خود بنائیں گے پہلا پیسز میں کر دیتا ہوں اس کے بعد ریدہ کے حوالے کر دوں گا ریدہ کے حوالے کر دیں گے ریدہ پیسز کرنے میں اچھی ہے سوچ لے شہری مطلب ریدہ پیک کے پیسز کرنے میں اچھی ہے تو شہری کیونکہ میرے بہت چھے دوست ہیں اور آپ بھی ہماری بہت چھے دوست ہیں اور یہ فیملی کیونکہ آج نیوز ایک فیملی چینل ہے اور ہم سب دوست مل کے کام کریں اور ہم سب دوست مل کے جو ہے کافر سے آج نیوز سے بابستہ ہیں تو شہری اور میں ملکس کو آر جے لکھا ہے تو ملکس کو کٹ کر دیتے ہیں چلے جی آر جے لکھا اچھا آر جے لکھا میں سوچ رہی کا کوئی بھیج ہے نہیں آر جے پہلے میں نے اسے بوچھا لے پھر میں نے گئے آر جے لکھا ہے اور آپ کو بہت بہت سالگرہ مبارک رزوان بہت شکریہ لیکن آپ ہمارے لیے میٹھا لے کر آئے اس کے لیے آپ کا سپیشل تینکیو کہ آپ سے میٹھا بھی لائے ردا آپ کے حوالے یہ کیک بالکل ردا اس کے پیسز کیجئے آپ جس کے آپ ماہر ہیں اور ہم منتظر ہیں پھر کیکے اور میں چاہوں گا کہ ہمارے جو بہائنڈ دی کیمرہ دوست بیٹھے میں کیونکہ ہم سب ایک فیملی ہیں اور پورے سال ہی ہم ایک ساتھ کام کرتے ہیں صرف کراچی میں نہیں ابھی میں آپ کو بتانا چاہوں گا اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ میں نے نیا شو شروع کیا میئر آن لائن اور اس میئر آن لائن میں ہم ابھی تک کے پی کے اور بلوچستان جہاں میئر آ چکے ہیں ان کے پاس گئے ہیں ان کے انٹرویوز کی ہیں تو یہی ٹیم ہوتی ہے ہمارے ساتھ جو پورے پاکستان لو ٹرابل کرتی ہے اور اسی طرح دوسرا شو جو ہے میرا سوال ہے پاکستان کا وہ بھی ہم نے کراچی سے لے کے اپٹ آباد تک ہر شہر میں جا کر کیا ہے تو وہاں کی آواز اٹھا ہے یہ سر آپ کے شہر لاہر بھی کئی بار آئے ہیں اور جب یہ میئر حلف اٹھا لیں گے آپ کے لاہر کے تو ہم پھر لاہر بھی آئیں گے اور جو ٹیم کا رول ہوتا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے میں نے یہ دیکھا ہے کہ ٹیم کا رول بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے ایک ٹیم ورک ہوتا ہے کیونکہ میرے لیے ایک پہلا ایکسپیرینس تھا سیری ٹرانسمیشن اور نسوسکرات میں نے کام کیا کافی سکایا ننے مجھے سٹل سکا رہی ہے مجھے کافی کچھ لیکن ایک اچھا رہتا ہے آپ کا ٹیم ورک اگر ہو تو آپ کافی کچھ لین کرتے ہیں آپ انجوئی کرتے ہیں ملکل یہ دعویہ رکھ رہا ہوتا ہے کہ میرے جب سب آپ اس میں مل کے ایک کمیونکیشن ڈیویلپ ہوتی ہے ایک ایفیلیشن ڈیویلپ ہوتی تو ظاہر ہے اس کے ریزلٹس بہت اچھے آپ کو سارا کام کرتے ہوگا ہوتا ہے اس میں یہ نہیں فیل ہوتا کہ کوئی اس کو مشکت لگتے ہیں سب انوالو ہو جاتے ہیں ایک بات اور میں کہنا چاہوں گا کہ آج ہم نے نسرت ملکے ہی آج افتار میں موجود تھے اس کے بعد ہم میں جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ میں فاؤنڈر چیرمن ہوں یوت پارلیمنٹ کا پاکستان کی سب سے بڑی یوت آرگنیزیشن ہے تو آج یوت پارلیمنٹ کے میمبرز بھی سب ایک جگہ جمع تھے میری برڈے سیلیبلیٹ کرنے کی میں ان کا آنے شکریہ دا کرنا چاہوں گا وہ سب ایک رسٹورم میں موجود تھے گو کہ آج ہم سب ایک دوسری افتار میں تھے میڈیا کے بڑی تعداد میں لوگ اب بھی تو آپ کو شوق نہیں ہے تو آپ کا اتنا برڈے من رہا ہے اگر آپ کو شوق ہوتا ہے تو پتا نہیں کیا ہوتا ہے دیکھیں ایک سال کم ہو رہا ہے اس میں کوئی شوق ہے کیا ہوتا ہے بڑے لکی ہیں آپ ایزے ماشاء اللہ اور کیک بہتا ہے کیک بہتا ہے اور بڑے اکٹیوھے ہیں ہمارے چینل میں ان کو دیکھتا ہوں ماشاء اللہ ان میں بڑا سٹیم نائے کہ رضوان کو ابھی آپ جانا ہے ابھی آپ کو یہاں جانا ہے ابھی ان کو صبح جانا ہے کہ لاور کی پید لینے یہ لے لیں گے یہ بھی ایک کیلتی ہے میں اس ماملے بڑا ہے کہ مجھے بڑا پرابلم ہو گا لیکن رضوان کے کیلتی ہے یہی سٹیم نائے کیونکہ مکمتمنٹ ہی حسنہ کیا ہے اپنی ساتھ سکتے ہیں جو committed آدمی ہوتا ہے اس کا پیشنٹ یہی ہوتا ہے اچھا اور ٹرائبلنگ یہ بھی ہر ایک کے اندر نہیں ہوتی ٹرائبلنگ یہ بھی اتنا آسان کام یہ ٹف کام ہے اس سلم میں میں آپ کو بتاؤں گا اچھا میں سے ایک بات بتائیں اتنی آپ نے باتیں کر لیئے اتنے لوگوں کا ذکر کر دیا امہ اببہ کا بھی ہو گیا یوت کا بھی ہو گیا سب کا بیگم کا ذکر نہیں آیا تو بیگم آپ کی یہ جو اتنی مطلب ایکٹیوٹی ہے اس سے کبھی حسل محسوس نہیں کرتی کبھی وہ ناراض نہیں ہوتی کیا ہے بھائی نہ دن نہ رات آپ تو بس کام کام ابھی میرا گال سے شہد گیاروہ یا باروہ روزہ ہو گیا ہے اور شروع کے سفتین روزے میں نے گھر پہ کھولے تھے اسی لئے میں نے پوچھا اور میں اس میں کہنا چاہوں گا کہ میری بائیف جو بہت زیادہ کوپریٹیو ہے آپ بھی تھوڑے کوپریٹیو ہے کبھی جنہوں نے شاہدی چھپا گے رکھی آپ نے کبھی جنہوں نے شاہدی چھپا گے رکھی کبھی جنہوں نے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں نظران صاحب کی شاہدی بھائی آپ بھی تھوڑے کوپریٹیو ہو جائیں بیٹھوں تو کوپریٹیو ہے میں آپ نے بائیف کے ساتھ ماننگ شو میں آ چکا ہوں مدب آپ نے کبھی ٹائم تک اس چیز کو چھپا گے رکھا اور میں بھول گیا کہ انہوں نے مجھے انوائیٹ کیا تھا پھر میں ایک دفعہ بھوسا آپ کی تو ہو گئی تھی ہاں یہ سہری کا ٹائم ہے اس نے جو ٹٹر میں نہیں جاتے ہیں چلے پتہ تو چل گیا نا ہاں وہ تو ابھی دو بیٹے ہیں آپ کے ماشاءاللہ وہ آپ نے ابھی بدایا ہے خاص طور پر میں نے کہا آپ کو کہ جب 14 اگست کو میرے بیٹے کی بردے بھی ہوتی ہے اور اسی لئے میں نے اس کا نام محمد علی رکھا محمد علی جناب کیونکہ وہ کو نے کہا ازاد خان رکھ لو کسی نے کہا اب میں نے کہا یار قائدہ صاحب کا یہ نام ایک سب سے پہلے آتا ہے نہیں یہ نام ہی مبارا کے محمد علی سے ویسی کوئی بڑا نام نہیں یہ نام ہے بھی نہیں الحمدللہ تو لیکن میں نے اس کو لنک اس طرح سے بھی کیا 14 اگست سے دیکھیں پاکستان بھی اللہ کی نعمت نے کہ ستائر حمزان کو بنا بلکل سال بعد یہ کہ دونوں طرح سے آپ دیکھیں نعمتیں ہیں پاکستان کی نزبت سے رکھیں یا میرے رسول اللہ کی نزبت سے رکھیں دونوں طرف سے اللہ ملے تو لازت 14 اگست کو یوٹ پارلیمنٹ کی جب 10 ایئرز کمپریٹ ہوئے تو اس میں پھر میں نے اس کا کیک جو ہے میرے بیٹے کا 5 ایئرز تھے اور یوٹ پارلیمنٹ 10 ایئرز تو اس سے میں نے کٹ کروایا تو اس دن میں وائف کو بھی لے گیا دونوں بیٹوں کو بھی لے گیا تو بس نہیں نہیں بڑی اچھی بات ہے اور یہی لوگ آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ اپورٹنٹ ہوتے ہیں اور انہی کی اونرشپ ظاہر ہے آپ کو اٹھانی بھی چاہیے اور اونرشپ ہوتی بھی ہے اس سے خوبصورت اولاد سے خوبصورت تو کوئی رشتہ ہے نہیں بلکل اور ہزمن ان وائف میں بھی اگر انڈسٹیننگ ہے ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں تو وہ بھی آپ ساری زندگی انجوئی کرتے ہیں وہ آپ کے بیس فرنگز ہیں آپ دونوں آپس میں بیس فرنگز ہوتے ہیں تو یہ تو ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں لوگ بھی جاننا چاہتے ہیں اور انہیں پتا بھی ہونا چاہیے اصل خوشی وہی ہے اگر آپ کے گھر پہ سکون نہیں ہے تو آپ باہر آکے کچھ نہیں کر سکتے ہیں اگر گھر میں ٹینشن ہے تو اگر گھر میں سکون ہوگا تو آپ کے اندر موٹیویشن ہوگی اچھا میں آپ سے ساری پوچھنا چاہتی ہوں آپ ماشاءاللہ آج بھی اتنے فٹ نظر آتے ہیں ہمیں دیکھ کے لگتا ہے کہ ماشاءاللہ بڑے انرجیٹک ہیں فٹ ہیں تو جب آپ پہلے کام کیا کرتے تھے آپ کی بیگم کو کبھی کسی بات میں کوئی ایسے فیلنگ ہوئی انسیکیورٹی ہوئی یہ دفعہ کا ذکر ہے اصل میں میاں بیوی میں وہ جو ایک یقین کا رشتہ ہے وہ جب ہو جائے تو پھر ساری تباہتیں ختم ہو جاتی اس میں رہتا ہی نہیں ہے کچھ آپ کی بیوی کو آپ پہ اعتبار ہونا دنیا کا کوئی پیشہ برانی ہے ہمارے پیشے کے بارے جو ہمارا یہ میڈیو ہم پہ بڑے بڑے عجیب و غریب اب وہ کچھ تھوڑا سا حفاقہ ہو گیا پہلے تو اس کو باقاعدہ ایک جرم سمجھا دا وہ فلاہ کا بیٹا ایکٹر ہے کراہ پہ مکان ملنا مشکل ہو جاتا تھا لیکن اب تو خیر بڑے بڑے محتبر لوگ جو ہیں وہ تردد میں ہوتے ہیں ہائلائٹ ہو جائے اعتبار کی بات ہے ساری کی ساری آپ کی جو شریکہ آیا تو وہ زندگی کی ساتھی ہے آپ کا گھر جنت تب ہی ہے جب آپ میاں بیوی ایک دوسرے پہ اعتبار جو ہے وہ سچ مچ ہو جاتا ہے پھر ان کو کوئی کبھات نہیں ہوتی ان کو پتا ہے کی ہوگا تبھی میرا مطمئن نہیں ہو رہا ہے ایک ہی قصہ ہوا تھا چاریس برس پہلے وہی میرے گھر میں آج بھی اسی گھر میں جاتا ہوں تین بجے جاؤں نہیں بیگم بیگم سے کبھی لڑائی ہوئی ہو یہ کہہ نہیں ہو یہ والا قصہ ہمارے درمیان ہمیں زندگی کو بڑے بڑے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ آج میں اگر کہیں کچھ آپ کو کرتا دکھائی دیا اور یہ سارا زندگی کا جو تو اس میں یہ اس کی ایک رول پلیشن لڑائی بھی محبت مسئلہ نام ہے وہ مسئلہ نہیں ہے وہ چھوٹے چھوٹے کچھ ایسے ہی وہ لڑائیاں نہیں ہوتی ہیں وہ ایسے ہی ایک لڑ پیار والی نوک جوگ ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کا مزہ لے رہے ہوتے ہیں اس میں کہیں وہ ایس سچ وہ کوئی یہ نہیں ہوتا کہ وہ سچ مجھ کی کوئی لڑائی ہوتا ہے یہ چھوٹی چھوٹی ہوتی مناطنی بریک کے لیے بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہونی چاہیے ہونی چاہیے اچھا ویسے کاری صاحب اس ڈسکشن کو بہت انجوئے کر رہے ہیں ماشاءاللہ کاری صاحب نے تو جو انجوئے کر میری نظر پڑی تو میں نے ایکسپریشن دیکھے کہ وہ اچھا بارہ علاج کا ٹوپک جو ہے وہ والدی ہاں مجھے پتا کہ آپ ٹوپک پہ ہی آئیں گے جی تو میں یہ کہوں گا کہ انسان کو تب احساس ہوتا ہے جب والدیں نہیں ہوتے ہیں بیشت اور اس وقت میرے والد صاحب اور والدہ دونوں اور بائی لوگ بین لوگ سب جو ہے ماشاءاللہ گاؤں میں سوات کے اندر تو مجھے محسوس ہو رہا ہے پچھلے سال بھی میں اس ٹرس میشن میں تھا ماشاءاللہ تو وہ میرا انتظار کرتے تھے جب تک میں نہیں جاتا گھر تو وہ سوتے نہیں تھے میں پہنچ جاتا تھا اس کے بعد دروازے وروازے لوگ کر کے پھر کہتے تھے ابھی تو سو جا کہ تمہیں پھر مدل سے جانا ہے آڑ بجے وہ مجھے سولا دیتے اس کے بعد خود سو دیتے تو والدین نعمت ہے یقینا انسان کو جتنا انسان سے ہو سکے اولاد کو اپنے والدین کو اولاد کو چاہیے کہ والدین کی خدمت کرے جتنا اس سے ہو سکے تو اس چیز اس نعمت کی قدر کرے میں یہی کہوں گا اور دوسرا آپ کو میں نے ایک پیغام کہا جی وہ ابھی ہم ایک کل آخر میں اس کا بلکل کریں گا مجھے بلکل یہ آدھے مجھے ایک بات آپ سے اور پوچھنی تھی کہ کچھ جگہوں پر ہم یہ دیکھتے ہیں نصر آپ نے بھی نوٹس کی ہوگا کہ کچھ والد عزرات جو ہیں اپنے بیٹوں پر زیادہ سختی کرتے ہیں تو اس پر مفتی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا زیادہ سختی ٹھیک ہے دیکھیں اسلام دینا اسلام کے معنی کیا ہوتے ہیں اسلام کے لفظی معنی طولئرنس کے ہیں برداش کے ہیں پیس کے ہیں تو اسلام دینا کبھی بھی تشدد کا یا اسلام کبھی بھی جبر کا پیغام نہیں دیتا چاہے وہ ماں باپ کی صورت میں ہو یا بھائی کی صورت میں کسی بھی صورت میں دیکھیں جس طرح اولاد کا ماں باپ پر حق ہے اسی طرح ماں باپ کا بھی اولاد پر حق ہے یعنی کہ جس طرح آپ حقوق و لعباد جن میں ہیں یہ نہیں کہ بچے ہی ماں باپ کے حقالہ کرتے رہے ہیں ماں باپ کا بھی حق ہے کہ وہ اپنے اولاد کے ساتھ کس طرح پیش آتے ہیں بات یہ ہے کہ آپ نے کہا تشدد کے ساتھ ان کے ساتھ زیادتی کے ساتھ ایسا نہیں ہے اسلام بہت پیارا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب سے پہلے جب تم برائی دیکھو کیا کرو ہاتھ سے رکھو اور اگر پھر بھی نہ آمانے تو زبان سے رکھو ورنہ دل میں برا جانے ذالی کا عدف الایمانی ایمان قدر جائے یعنی آپ دیکھیں کہ اگر وہ برائی ہاتھ سے رکھنے والی تو آپ اس ہاتھ سے رکھیں اس کے طرح میں مرنا چاہ رہا ہوں آپ کو اگر زبان سے بچہ سمجھ سکتا ہے تو آپ زبان سے رکھیں اس کو بیٹا آپ میری بات اور اگر سمجھ سکتا ہے ٹھیک ہے سوڑ جائے گا تو دل میں برا جان لے کہ ہاں پر اس نے بات کچھ جگہوں پر کچھ جگہوں پر مفی صاحب ایک براؤٹ اپ یہ ہوتا ہے کہ جو والد ہوتے ہیں وہ ہرگز یہ نہیں کہ میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ اپنے بیٹے کے جسپن ہوتے ایسا نہیں ہوتے لیکن کچھ جگہوں پر یہ نسل در نسل چلتا آتا ہے کہ کچھ میں نے گھرانوں میں ایسا دیکھا ہے کہ مار پیٹ کا بڑا ایک رجال ہوتا ہے آپ اسے کہہ لیں کہ جنیڈس کا اثر نسل در نسل کچھ خواست ہوتے ہیں جیسے ان کا غصہ آنا کہ عرب میں کچھ ایسے قبائل تھے جن کے پورے خاندان کے اندر ایک غصہ ایک جلالت پیدا ہوتی ہے لیکن اسلام نے آ کر سارے خاندانی رسومات کو توڑ دیا ہے بتا دیا ہے جو اسلام میں وہ کرنا ہے یہ مت دیکھنا کہ تمہارے باپ دادا نے کیا کیا تمہارے نانا نے کیا کیا بلکہ یہ دیکھو تمہارے اسلام تمہیں کیا کہتا ہے تمہارے اسلام کہتا ہے کسی کی حق تلفی نہ کرو تمہیں حق تلفی نہ کرو اسلام کہتا ہے چھوڑو کے ساتھ شفقت سے پیش آؤں تو چھوڑو میں سے جن کو ایڈریس کیا ہے جن باپ کو ان سے میں یہی کہنا چاہوں گا اگر آپ سختی کرتے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ سب سے بڑی طاقت جو ہے وہ پیار کی طاقت ہے اگر جتنی آپ سختی سے سختی سے یہ ہوگا کہ وقتی طور پر تو آپ کی بات مانی جا سکتی ہے لیکن ہمیشہ نہیں مانی جا سکتی لیکن پیار سے کی ہوئی بات ہمیشہ مانی جا سکتی ہے جو والدہ ہیں ان کا بھی بہت رول ہوتا ہے اس ساری چیز میں کہ اگر والد بچے کو ڈانٹ رہے ہیں ان کو محسوس بھی ہو گیا جیسے ہمیں بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی بیٹے بیٹی کی چکر میں کہ بیٹیوں سے زیادہ علفت ہو رہی ہے تو بیٹے کو بیجا بھی ڈانٹ دیا تو آپ کو اپنے بیٹے کی کاؤنسلنگ بھی کرنی ہوتی ہے کہ بیٹا کوئی بات تھی دیکھو اس میں آپ کی غلطی تھی بے شک آپ بعد میں ان کے ساتھ بحث کریں یا بعد میں ان کے ساتھ بات کریں لیکن بچے کو تھوڑا ساتھ ساتھ کاؤنسل بھی کرنا پڑتا ہے کہ کوئی ایسی بگ ڈیل نہیں ہے آپ کی غلطی تھی شاید آج بول دیا لیکن دیکھو اس وقت آپ کو اپریشیئٹ بھی کیا تو یہ ایک بیگم کا بھی کیسا آ رہا ہے اس میں ایک چیز ہو کہ جب بچوں کی شادی ہو جاتی ہے اور آپ کی تھرڈ جنریشن آ جاتی ہے تو وہ مرحلہ بھی باپ کے لیے بڑا ایمپورٹن ہوتا ہے کہ اس میں آپ نے بیٹی کے ساتھ کیا توازن رکھنا ہے کیونکہ بیٹی اب کسی اور کے گھر چلی گئی ہے ٹھیک ہے نا اور بیٹا جو ہے وہ آپ کی اگلی جنریشن کو لے کر آ رہا ہے اب آپ کے گھر میں اس بیٹی کے جگہ ایک بہو آگئی تو وہ بھی اگلا شاید آپ کا پروگرام پورا موضوع یہ بیسے تو جو گرانڈ چلڈرن ہوتے ہیں وہ تو اتنے سگے ہوتے ہیں کہ اتنی سگی تو اپنی اولاد بھی نہیں ہوگی یہ بات حقیقت ہے پوتے سے محبت دادا کو ہوگی نا وہ شاید باپ کو اپنے بیٹے سے دینی ہوگی وہ میری امی تو مجھے ایسے ڈانٹنے لگتی ہے کہ میں ان سے کبھی پوچھتی ہوں کہ یہ آپ لے کر آئیں ان کو کئی سے مجھو ہی بتائیں اس قدر آپ جو ان کو نمت سے بچاتی ہیں بلکل نہیں برداشت کرتے بلکل نہیں نواز رسول سے کتنی محبت کرتے ہیں کہ اگر خدمے کے دوران بھی آگر آ رہے ہیں تو رسول خدمہ روک کر انہوں اٹھا رہے ہیں یہ محبت ہی تو ہے یہ پیار ہی تو میرے آفاستان صاحب کی زندگی کو آپ دیکھ لینا سارے پرنٹس جو ہیں نا وہ اپنی اولاد سے سب محبت کرتے ہیں بلکل بے شکر اس میں یہ ہے کہ بعض طفعہ کچھ تھوڑا سا سنیریو جو ہے نا وہ کچھ ہوتا ہوتا رہتا ہے ورنہ ہر پیرنٹس جو ہے اپنی اولاد کی بہتری ہی بہترین اور اسپیشلی وہ بچے بھی جس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں کیونکہ میں یہ پروگرام کر چکا ہوں تو مجھے اس پاس آئیڈیا ہوا کہ کچھ ایسے بچے ہمارے پاس آئے تھے جن کو بڑے باغی تھے اپنے فادر سے تو مجھے کہنا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے چاہت کچھ جمعہ پر ذاتی ہو جاتی ہو لیکن ہرگز آپ کے جو والد ہیں ان کا یہ روئیہ نہیں ہوتا ہرگز ان کا یہ سوچنے کا طریقہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ سے نفرت کرتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا وہ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں وقت آنے پر آپ کو ضرور پہ چلے گا اور یہ جو فادرز دے اب بنایا جا رہا ہے یا مدرز دے جتنے بھی ڈیز بنایا جا رہے ہیں پاکستان میں اور اب جیسے آج جو فادرز دے ہے تھرڈ سنڈے آف جون تو اس سے کم سے کم یہ تو ہو رہا ہے کہ ٹی وی چینلز پر اس موضوع پر بات ہو لی ہے ورنہ تو اس موضوعات پر شاید اب سیاسی پروگرام اتنے ہو گئے ہیں یا دوسرے موضوعات اتنے ہو گئے ہیں آپ نے اتنی خوبصورت باتیں کی آپ کی بات سنکے اگر کوئی ایک بیٹا کوئی ایک بیٹی جو ہے وہ اگر اس سوچ لے کہ مجھ سے غلطی ہوگی دیکھ ابھی میں کل جاؤں اپنے فادر کے پاس جا کے معافی مانگ لوں اور کے پیر پکڑ لوں تو باپ تو فوراً ماف کر دے گا قرآن میں بھی اپنے والدین کو اف تک نہ کہیں لیکن ہم جنہے گا رہے ہیں چیزیں کہہ بھی دیتے ہیں آپ پھر معافی ہمیں مانگ رہے ہیں دیکھیں اسلام نے واقعی جو بات یہ تو پیغام اچھا ہے کہ بھائی فادر نے مانا رہا ہے لیکن اسلام تو ہر دن کہتا ہے اپنے ماں باپ کی عزت کرو اپنے ماں باپ کی خدمت کرو اسی میں آپ کی فرمت جیسے میں نے آپ کہنا یہ حدیث ہے کہ بھائی آپ خدمت کریں گے تو جنت کا دروازہ کھل جائے گا اور اگر خدمت نہیں کریں گے تو دوزہ کا دروازہ کھل جائے گا تو اس لئے آپ روزانہ خدمت کریں تاکہ جنت کا دروازہ کھل جائے گا اور یہ بھی میں آپ کے توسط سے بتا دوں چینل کی توسط سے کہ والد کے دعا زیادہ سے زیادہ خدمت کر یہ نہیں کہ میں کروں والدہ کا نہ کریں والدہ کا بھی کریں لیکن والد صاحب یا دعا یا بددعا وہ فرم قبول اس کا ریزہ نہیں ہے والدہ تو ہر وقت دعایں کرتی رہتی اور بددعایں بھی دیتی رہتی وہ میکس ہو جاتی ہے جو والد میں دعا ہوتی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے بددعا بھی تو یہ رشتے خیر اپنی اپنی جگہ بہت اہمیت کے حامل ہیں لیکن بس یہ ہے کہ اگر بچپن میں ایسا ہو بھی گیا کہ آپ کو لگا ہو تلخی ہے ضروری نہیں ہے بہن بھائیوں کے کمپیریزن سے ہو زریعہ معاش کے بھی پرابلم ہوتے ہیں ہم باہر نکلتے ہیں والد کو یہ سارے ٹینشنز بھی ہوتے ہیں بچوں کی فی ہے آج کل بھی آپ دیکھ لیجے پہلے بھی ہوتے ہوں گے یہ بھی تمام چیزیں ہیں جو شاید پھر فیملی میں آکے کبھی کبھی غصہ یا اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں یہ سارے پرابلمز بھی رہ سکتے ہیں ہمیں جو زندگی نے پیڈنٹس کو یمواش کے تذکرے کی اس میں ان کو جو سراؤنڈنگ نے انڈیو ٹائم ان کا بچوں میں یہ جو کمپلیکس اور یہ جو ان کی اس وقت نہ دینے سے بھی ہے بلکل اب وہ ہر وقت پیدائی کے چکر میں نکلے میں آئے تو وہ بچوں کو اپنے ایک آپ کو ٹائم دینا جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہے ہم انڈیو بھی اپنی زندگی کی بعض دفعہ مصروفیات اور ضروریات ایسے بڑھا لیتے ہیں جن کی شاید ضرورت نہیں نظام کا بھی مسئلہ ہے اب آپ دیکھیں تعلیمی نظام جیسے اب ایک ریس چل رہی ہے رضوان ہم لوگ کو اس وقت ایک بریک لینا ہے آج کا سوال ہے پھر بریک ہے رمضان ہمارا ایمان میں ہم واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد اللہ 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 باز امور جو مبروحات اور ممنوعات ہیں یہ عام حالات میں بھی منع ہیں جیسے جھوٹ بولنا غیبت کرنا چولی کھانا کسی کا تمسکر اڑانا کسی پر تانو تشنی کرنا کسی پر بہتان تراشی کرنا معاملات میں خیانت کرنا یہ تمام وہ امور ہیں جن کی وجہ سے روزہ مکروح ہو جاتا ہے اور پھر انسان اس کے کامل عجر و ثواب سے محروم ہو جاتا ہے اللہ 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 روزہ کے اندر کچھ چیزیں مکروحات کی مکروحات یہ ہے کہ روزہ میں جب آپ کھانا پینے جو کہ حلال ہے اور ضروری ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ایسی چیزوں سے پریز کریں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے مکروحات کا مطلب ہی ناپسند دینگی کا ہے تو مثلا کیا چیز ناپسند ہے مثال کے طور پر آپ روزہ کے اندر روزہ ایک ڈھال ہے تو اس ڈھال کو اگر توڑنا چاہیں مطلب یہ کہ جھوٹ بول رہے ہیں زیبت کر رہے ہیں یا روزہ کو بہلانے کے لیے آپ اپنے سیل میں اپنے ٹی وی پر کچھ ایسی چیزیں دیکھ رہے ہیں جو مکروح ہیں یا ناپسند ہیں اور اگر حرام ہے تو وہ تو بہت بڑا گناہ ہے پھر روزہ ہو جائے گا لیکن روزہ کا سواب سے مہتون ہو تو اس لیے ایسی چیزوں سے روزہ میں بچنا چاہیے جن کو اللہ تعالیٰ میں ناپسند کیا میکم بیک رمضان ہمارا ایمان میں ہم واپس آ چکے ہیں اور آپ سب کو اندازہ ہے کہ اس وقت جو ہے ہم اوور ٹو شیری کر دیتے ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ جو ہوتے ہیں ننے مہمان موجود ہوتے ہیں اور آج بھی دو ننے مہمان موجود ہیں جن کا آج پہلی وہ سیری کر رہے ہیں اپنی پہلی کر رہے ہیں دوسری کر رہے ہیں ان سے پوچھیں گے کیا نام ہے آپ کا حبیب حبیب چھوٹے ہیں ابھی پہلی بار آپ روزہ رکھنا ہے دوسری بار دوسری بار رکھ رہے ہیں ماشاء اللہ دوسری بار رکھنا ہے سہری ویری سے باب کر چکے ہیں ہاں کر چکے ہیں کہاں کہاں کن خیالوں میں یہ بتایا ہے ہمارے پاس آج پہلے بچے آتے ہوں کسی نہ کسی خیال میں ہوتا ہے ہاں خیال میں ہوتا ہے اچھا تو یہ بتایں سہری میں کیا کیا آپ نے کھانا 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 بھول گئے اچھا ویسے یہ ہے یہ آپ نے دیکھا ایک چیز میں نے نوٹس کی ہے کہ بچے اور بچیوں میں لڑکیاں بڑا صحیح جواب دیتی ہیں صحیح جواب دیتی ہیں کمپیرٹیبلی صحیح جواب دیتی ہیں اور میرے خیال میں یہ نیچرلی ہے بھی مفتی صاحب آپ بھی بات میں اس بارے میں ضرور روشنی ڈالیے گا ہم جو گھروں میں بات کرتے ہیں کہ لڑکیاں جلدی مچور ہوتی ہیں میں چھوڑ Thi اقل ہوتی ہے لڑکے بڑی عرصے تک ماشا اللہ لڑکیں بعمل د estud میری تیر میں عقل آتی ہے فران ان میں توڑا مجھے بھی لگ رہا ہے بارک ہے پران آپ پہلا آپ پہلی سیری کر رہے ہیں جی oui پہلی کر رہے ہیں سیری میں کیا کیا آپ نے کیا کھایا کھانے 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 میں کیا کھانے سالن سالن کای اب کو بنا دیں گے میں بڑے ہوں نے بڑے نہیں بڑے بھی ہونا ہے بھائی 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 اس وقت تک ایسی فیلد نکل آئے گا جب تک یہ بڑے ہوں گے بھائی 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 مجھے بہت مزے گا تھا بہت مزے گا ہے یہ بہت مزے گا ہے کاش اس سکرین سے باہر جو ہے وہ تیس بھی جا سکتا ہوتا یہ سمیل بھی جا سکتا ہوتا یہ بہت مزے گا ہے ایسی مزے گی چیز کبھی شہری نے نہ دیکھی نہ سنی نہ نہ کبھی پی آپ لوگ کے لیے سیٹ پاکستان کی جانب سے گفت ہے آپ کو یاد دلیں گے کہ آپ ہماری ٹرانسپیشن میں آئے تھے یہ آپ کے لیے دو ہی بھائی ہیں اور بھی ہیں کتنے تین بھائی دو بھائی ہیں تو آپ سے چھوٹے بڑے بڑے بہن بھائی آپ لوگوں کو دیکھ کے خوب فیل کر رہے ہوں گے کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں اور وہ گھر میں بیٹھے ہیں شو ماریں گے گھر جا کے شو ماریں گے گھر جا کے شو ماریں گے تو وہ ویسے ماریں گے مار پٹائی ہوتی ہی تھوڑی سی نہیں چلو that's good کہنے اچھی بات ہے جی بالکل کمار پٹائی نہیں ہوتی اچھا جی کیونکہ ہم دعا جو ہے وہ کروا دے تھے اگر ہمیں کو بولتا ہے تو ایک ہمارے دوست ہیں جعوید احمد زری صاحب احمد زری صاحب ان کے والد جو ہیں منتخال کر گئے تھے وہ چاہ رہے تھے کہ ان کی مغفرت کی دعا کی جائے تو جو لوگ اس وقت میں سکرین پر ہیں ان سے دعا کریں گے کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے ایک شاجی بھائی ہے انہوں نے پریشانی کی لکھا ہے ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرمایا جو جو لوگ مشکلات میں ہیں پریشانیوں میں ان سب کی پریشانیوں کو دور عطا فرمایا اچھا جو ایک ملاد ہوا کرتا ہے یوزلی گھروں میں جب یا محفل ہوا کرتی ہے اس کے بعد جب دعا ہوتی ہے تو ایک پیٹنٹ دعا ہے جس میں لوگ کہتے ہیں کہ جی جتنی کماری بچی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی جلدی رشتے ان کے وہ بنائے تو مفتی صاحب کیا سال ہے ہم بھی اپنے شو میں اس طرح کی چیز رکھیں لیکن کماری لڑکے ہیں جتنے بھی کمارے لڑکے ہیں اور جتنے بھی کماری لڑکیاں ہیں یہاں جو ان کو اچھے رشتے مل رہے ہیں اور اس مسئلت پر کوئی ہو تو لازمی طور پر بلکل بلکل سر کھل کے بول دے کیوں شعروب باتیں کرتے ہیں اس وقت کسوٹی چل رہا ہے کہ پہچانے کونے دستا والوں نے پہچانے ایک بات میں کہنا چاہوں گا کراچی کی رونہ کے بڑی بہال ہوئی ہیں آج سیٹرڈے نائٹ ہے اس وقت جب میں یہاں آ رہا تھا رات کے دو بجے بھی بے انتہا ٹرافک جام تھا سڑکوٹ کے اوپر ایک چیز میں کہنا چاہوں گا سب سے کہ آپ جب سڑک پر نکلیں تو رونگ سائٹ بائک نہ چلائیں رونگ سائٹ کار نہ چلائیں یہ چھوٹا سا عمل ہوتا ہے تھوڑا سا شکت پیٹرول بچرا ہوگا تھوڑا ٹائم بچرا ہوگا لیکن آپ اپنی جان سے کھیل رہے ہوں گے تو یہ برائم کیونکہ میں نے دیکھیں گھر اجڑتے ہوئے آپ کے پیچھے آپ کی پوری فیملی ہوگی آپ کے بچے ہوگے کوئی چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہوگیا کچھ ہوگیا تو کیا ہوگا تو اس لیے تھوڑا سا لمبا راستہ لے لیں کیونکہ اب لانگ ڈسنس پر جوئے گیپس ہیں اور اس کے بعد جوئے پھر آپ اپنی منزل پر پہنچ جائیں لیکن اس پر عمل ضرور کریں اللہم سلو اللہ کے رسول صلو اللہ وسلم جب مدینہ تلوا منورہ جا رہے تھے خیال اے مکہ کی طرف آ رہے تھے تو راستہ میں پڑاؤ کہتے ہیں ایک عورت جو ہے نا آنکھ اس نے لگائی کھانا گرم کرنے کے لیے تو مختلف کر کے پھر حضرت کی بات سنتے ہیں تو اس کا بچہ سے ساتھ تھا تو رسول اللہ کے بعد وہ گئی کہنے لگے رسول اللہ کیا اللہ ماں سے بھی زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ نے فرمایا ہاں بہت محبت کرتا ہے اور ماں تو اپنے بچے کو آنکھ میں ہی ڈالتی تو اللہ کیسے ڈال دے گا کیا بات ہے سبحان اللہ جی اور اسی دعا پہ ہم اختتام کریں گے آپ سب اپنا خیال رکھئے کہ زمانہ مجھے رسوا کر دے اے ہے ہے اس سے پہلے کہ زمانہ مجھے رسوا کر دے تو میرے جسم میری روح کو اچھا کر دے آمین میرے ہر فیصلے میں تیری رضا شامل ہو جو تیرا حکم ہو وہ میرا ارادہ کر دے آمین اور یہ جو حالت ہے میری میں نے بنائی ہے مگر جیسا تو چاہتا ہے اب مجھے ویسا کرتا اور میرے لوگوں کو جہالت کے اندھیروں سے نکال میرے بچوں کو مہو مہرو ستا رہا کر دے آمین یہ واقعہ اور رب سے رہا آمین سم آمین اور اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں شہری ملکل اور آج کا شو یہیں پہ ختم ہوتا ہے اور شو کی جو سب سے اچھی باتی ہو یہ تھی کہ سر آپ ہمارے ساتھ موجود تھے یہ ہمارے لئے بہت ہی اجازت کی بات ہے میں یہ رمضان کے یہ جو یہ جو دس گیارہ بار بار روزے میں بہت سارے چینل لاہور کے ان سب میں افتاریوں میں اور دو 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 جانا ہوں لیکن مجھے یہاں آپ کے اس سہری کی اسو ٹرانسمیشن میں آکے بڑا ہوملی لگا مجھے جیسا ہمارے لئے بیشیل پروگرام میں نہیں اپنوں میں اور اپنے گھر میں بہت 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 شکریہ اور ہماری ٹرانسمیشن کا وقت یہاں پر ہم چاہتے ہیں اور بولیں لیکن ہمارے دن میں بہت سی باتیں لیکن وقت جو ہے ختم ہوگیا کل انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے آپ لوگ دیکھ رہے تھے ہماری ٹرانسمیشن رمضان ہمارا ایمان اللہ حافظ اللہ حافظ